اشترا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہدت ہوئی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا عالی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا یہاں تک کہ ایک وہ زمانہ آتا ہے جس زمانے کو آج لوگ یاد کرتے ہیں ہجرک کے ساٹھوہ سال تھا ساٹھ سال مکمل ہو چکے تھے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں موجود تھے وہاں سے نکل کر کوفہ کی طرف جا رہے تھے لوگوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوفہ والوں نے مجھے بلایا ہیں اور ان کے پاس کئی خطوط موجود تھے معارقین لکھتے ہیں کہ پانچ سو سے زیادہ خط ان کے پاس موجود تھے عبداللہ بن عباس آئے انہوں نے روکا انہوں نے کہا ہے حسین تم کہاں جا رہے ہو اگر میرا بس شلے تو میں تمہارا سر پکڑ کر تم کو یہاں روک دوں گا تو میں اسی قوم کے پاس نہ جاؤ عبداللہ بن صبحر آئے انہوں نے کہا ہے حسین تم کہاں جا رہے ہو کہ اسی قوم کے پاس جا رہے ہو تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو ایسے شہر میں جا رہے ہو جس شہر کے لوگوں نے تمہارے باپ کو قتل کیا تھا جس شہر کے لوگوں نے تمہارے بڑے بھائی حسن کو دھوکا دیا تھا ان پر بھی تھا ان پر بھی ان کو زخمی کیا تھا ایسے قوم کے پاس نہ جاؤ اس لیے کہ وہاں جانے پر ہم تمہارے ساتھ دھوکا دیکھتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامنے آگئے انہوں نے کہا ہے عمر تم کہاں جا رہے اے حسین تم کہاں جا رہے ہو کیا تمہیں نہیں پتا ہے کہ وہ کون سا علاقہ ہے وہ کون سی جگہ ہے وہ ایسے جگہ ہے جہاں کہیں بھی وفا نہیں ہوئی وہاں کے لوگ دھوکے عباد ہیں آپ کو دھوکا دیں گے اور مجھے ایسا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد تم واپس نہیں آسا گو گے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں اپنے گلے سے لگاتے ہیں معانقہ کرتے ہیں اور رونے لگتے ہیں کہتے ہیں مت جاؤ ایسے شہر کی طرف نہ جاؤ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں کے لوگوں نے مجھے بلایا ہے وہاں کے اتنے اتنے خطوط ہیں خطوط نکال کر دکھانے لگے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی وہ بھی ان کے سامنے آئے گئے اور انہوں نے کہا کہ سنو جس وقت تمہارے باپ علی بن عبی طالب کوفہ میں رہتے تھے میں ان کے ساتھ رہا کرتا تھا اور انہوں نے مجھ سے اپنی قوم کوفہ والوں کے بارے میں کہا تھا لَقَدْ وَاللَّهِ إِنِّي مَلَلْتُهُمْ وَأَبْغَزْتُهُمْ وَمَلُّونِي وَأَبْغَزُونِي قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کوفہ کے لوگوں سے میں مایوس ہو چکا ہوں ان لوگوں سے مجھے نفرت ہو گئی ہیں یہ لوگ بھی مجھ سے مایوس آ چکے ہیں تنگ آ چکے ہیں اور ان کے دلوں میں بھی میرے لئے نفرت ہے اب بتاؤ جو جو انسان جو تمہارا باپ ہے اس قوم سے نفرت کرتا تھا وہاں کی قوم تمہارے باپ سے نفرت کرتی تھی تم ایسی قوم کے پاس جانا چاہتے ہو وہ ایسی قوم سے تم اچھائی کے امید کرتے ہو حسین رضی اللہ تعالیٰ کو منع کیا گیا لیکن پھر بھی وہاں سے جانے پر وہ بزید رہے وہاں سے چلنے لگے راستے میں راستے میں شائر فرزدک سے ملاقات ہوئی اس شائر فرزدک سے انہوں نے پوچھا بتاؤ تم کوفہ سے آئے ہوئے ہو کوفہ والوں کی حالت کیسی ہے تو شائر نے شائران انداز میں کہا تھا قلوبہم آکا وسیوفہم آبانی امیتا ان کے دل تمہارے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں تمہارے خلاف ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی آگے کی طرف چلے گئے جاتے ہوئے راستے میں اس علاقے تک پہنچیں جو کوفہ سے قریب میں تھا مہا جانے کے بعد جب ویدلہ بن زیاد کی لسکر نے ان کو روکا ان کی لسکر نے ان کو روکا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو گیا کہ میں تو کوفہ میں جانا چاہتا ہوں مجھے تو بنایا گیا تھا خطوط میرے پاس بھیجے گئے تھے خلافت کا وعدہ کیا گیا تھا میرے ہاتھ پر بیاد کرنے کا انہوں نے اعلان کیا تھا پھر کیا وجہ ہے کہ شہر میں داخل ہونے سے مجھے روکا جا رہا ہے لسکر ہیں بڑا مڑی فوج ہیں اور وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ خود سے نہیں جا سکتے ہمارے قید میں ہونا پڑے گا ہماری قید میں آئیں گے تب ہم آپ کو کوفہ کے اندر لے جائیں گے ایسے صورت میں حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی کے وہ نواسے مسلمانوں کی اس بڑی تعداد کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں لوگوں سنو میں نواسے رسول ہوں اور دنیا میں اس وقت نبی کا ایک ہی نواسہ موجود ہے اور وہ میں ہوں مجھے تم لوگوں نے بلایا تھا خدوب بیج کر تم فلا بن فلا ہوں کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا تم فلا بن فلا ہوں کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہا ہاں ہم نے خط لکھا تھا کہا ہاں ہم نے خط لکھا تھا جب تم نے ہی مجھے خط لکھا تھا تم میدان میں میرے خلاف لنے کے لئے کیوں آئے ہوئے ہو اتنا بڑا دھوکہ دیتے ہو تم مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیتے ہو یہ تو بڑے بڑے صحابہ نے کہا تھا کہ وہ دھوکے باز قوم ہیں وہاں نہ جائیں حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آخر میں تین باتیں کہی تھی وہ تین باتیں ایسی باتیں ہی جو تاریخ کے کئی کئی مسائل کا خاتمہ کر دیتی ہی مسلمانوں کے شکوک و شبہت کا خاتمہ کر دیتی ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کس وقت کہا تھا لوگوں سنو اگر واقعی تم میرے ساتھ ایسی ایسی حرکت کرنا چاہتے ہو تو ہم مجھے افسوس ہے یہاں آنے پر مجھے افسوس ہے یہاں آنے پر مجھے یہاں سے واپس چلے جانے دو میں اپنے شہر واپس جاؤں گا اس قوم نے کہا نہیں ہم آپ کو واپس جانے نہیں دینا چاہتے کہا ٹھیک ہے واپس جانے نہیں دینا چاہتے ایک کام کرو مجھے مسلمانوں کی سرحدوں پر بھیج دو اسلامی ممالک کی سرحدوں پر بھیج دو میں سرحد پر کفرت خلاف لڑتے ہوئے وہیں صحیح ہو جاؤں گا کہا نہیں یہ بھی موقع تمہارے ہاتھ سے جا چکا ہے اب تمہیں وہاں بھی نہیں جانی دیا جائے گا جب انہوں نے دیکھا کہ دونوں باتیں ناممکن ہو چکی ہیں آخر میں زندگی اگر تم یہ نہیں مانتے تو مجھے دمشق شام کے طرف جانے دو جہاں یزید رہتے ہیں میں وہاں جاؤں گا اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا میں وہاں جا کر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں لوگوں نے کہا نہیں اب یہ بھی تمہارے ہاتھ سے موقع نکل گیا ہے تم کو بیعت کرنی ہے واپس جانا ہے سرحد پر جانا ہے کوئی بھی کام کرنا ہے پہلے عبید اللہ بن زیاد کے پاس آنا پڑے گا اس کے بعد ہم سوچیں گے تمہیں کہاں بیجنا ہے اس طرح سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں مانا اور پھر وہاں جنگ ہوئی صبح سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے جنگ شروع ہوتی ہے اور سورج کے گروپ ہونے سے پہلے پہلے تک جنگ ختم ہو جاتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہ ورزو عنہ موسیقی موسیقی موسیقی